اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں ڈاکٹر زوبیا آج ہمیں جس ٹاپکوں پر بات کرنی ہے وہ ابھی کی کنڈیشن کے لیے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے یعنی کہ سردیوں کے لیے بہت ہی زبردست ٹاپک ہے اور سردیوں میں ہونے والی جتی بھی علامات ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی ریمیڈی آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ایک ہومیوپیتک کی ایسی ریمیڈی ہومیوپیتک کی ایسی میڈیسن جو کہ خوشک سردی سپسیفکلی جو خوشک سردی ہے اور خوشک سردی سے ہونے والی جتنی بھی علامات ہیں ان سب علامات کے لیے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے بہت ہی زبردست ریمیڈی اور بہت ہی فائدہ مند ریمیڈی ہے آج ہمیں بات کرنی ہے ہومیوپیتک میڈیسن برائیونیا کے اوپر برائیونیا کے اوپر اگر ہم بات کرے تو یہ ہومیو باتی کی ایک ایسی پولیکرسٹ ریمیڈی ہے جو کہ ہماری باڈی کے تمام پارٹس پر ایکویلنٹلی اثر کرتی ہے یعنی کہ ہماری باڈی کے جتنی بھی رتوبتی جھلیاں ہیں جتنی بھی میوکس میمبرین ہیں اس کے اوپر بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں برائیونیا کے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سردی اور خوشک سردی سے ہونے والی جتنے بھی علامات آتی ہیں ان میں برائیونیا بیسٹ میڈیسن ہیں اب اگر ہم خوشک سردی کی بات کریں سردیوں کے موسم کی بات کریں تو سردیوں کے موسم میں بہت سارے ایشیوز بہت ساری کمپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں جوڑوں کا درد رہنا جس میں باڈی پین رہنا جس میں سر کا درد رہنا جس میں آنکھوں میں درد رہنا اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشک خانسی کا ہو جانا اس کے ساتھ جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہو جانا گلے میں بہت زیادہ خراش رہنا گلے میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوشکی رہنا ہونٹوں کا خوشک ہو جانا آپ کے فیس پہ بہت زیادہ خوشکی آ جانا یعنی پوری باڈی پہ خوشکی آ جانا اور اس کے ساتھ جتنی بھی موکسٹ ویمبرین ہیں ان کا خوشک ہو جانا تو یہ جتنے بھی علامات ہیں یہ سردی میں زیادہ نمائی ہوتی ہے سردی میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے چلنے سے تکالیف میں اضافہ ہونا یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ سردی میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے برائیونیا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور برائیونیا سے جتنی بھی علامات کا ہم ذکر کرتے ہیں جتنے بھی سمٹمز کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ریلیونٹو ونٹر ہوتے ہیں اگر ہم برائیونیا کے بات کریں تو یہ ایک کنگڈم پلانٹ سے بلاؤنگ کرتی ہوئی یہ ہومیوپیتک میڈیسن ہے ایک پولیکریسٹ ریمیڈی ہے اور کنگڈم پلانٹ یعنی کہ یہ پودے سے حاصل کی گئی میڈیسن ہے اور پولیکریسٹ ریمیڈی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہماری باڈی ہیڈ تو فیٹ جتنے بھی میوکسٹ میمبرین ہیں وہ تمام میمبرین پر یہ یکسہ اثر کرتی ہے اب جیسے میں نے آپ کو کچھ سمٹمز بتائیں گے سردیوں میں یہ سمٹمز آتی ہیں تو برائیونیا کے اگر بات کی جائے تو برائیونیا کا پیشنٹ کو اگر ہم دیکھا جائے اگر ہم برائیونیا میڈیسن کو ریڈ آؤٹ کریں اس کو پڑھیں تو اس کی کچھ پیکولر سمٹمز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکلز کروں گی اگر کسی پیشنٹ میں یا آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو یہ پیکولر سمٹمز بتا رہا ہو یہ کی نوڈز بتا رہا ہو تو آپ اس کو یہ میڈیسن آنکھیں بن کر کے دے سکتے ہیں اس کو بہت اچھے ریزرڈز دیں گی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس پوٹینسی میں دے سکتے ہیں کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسن کو دینے کے ساتھ اس کی پوٹینسی جو ہے اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس پوٹینسی میں اس کو یوز کروائیں آپ اس کو کیسی یوز کروائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کنی چیزوں سے پرہیز کریں تو اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اگور ضرور کیجئے گا سب سے پہلے اگر ہم برائیونیا کی بات کی جائیں اور برائیونیا کے پیشنٹ کی بات کریں تو یہ تمام میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جتنی بھی میوکسٹ میمبرین ہیں اس کے اوپر یقصہ اثر انداز ہوتی ہے جتنی بھی میوکسٹ میمبرین ہیں وہ خوشک ہو جاتی ہیں جتنی بھی رتوبتی جھلیاں ہیں وہ خوشک ہو جاتی ہیں اور ان کی خوشکی سے جو واضح ہوتی ہیں علامات ان کے لیے برائیونیا جو ہے وہ دی جاتی ہے اگر پیشنٹ کی بات کی جائے تو پیشنٹ آپ کے پاس کن کمپلین کے ساتھ آئے گا یا آپ کے ساتھ کون سی ایسی پرابلمز جو ہیں وہ ہوں گی تو آپ برائیونیا لے سکتے ہیں پین کی اگر بات کریں تو سوئیاں چوبنے جیسا درد ہوتا ہے آپ کی باڈی میں یا کسی بھی جگہ پہ جب پین ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سوئیاں چوب رہی ہیں جیسا ویسا پین ہوتا ہے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے اور اتنا شدید درد ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے باہر کوئی تھوڑے مار رہا ہو یعنی کہ تھوڑے مارنے جیسا درد ہوتا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ زور سے ضرب لگا رہا ہے تھوڑوں کی ویسے پین ہو رہا ہوتا ہے اتی شدت سے درد ہو رہی ہوتی ہے اور ایک کی نوڈ ایک پیکولر ایسا سیمٹم کہ اگر کسی پیشنٹ میں یہ سیمٹم آئے گا تو آپ اس کو برائیونیا دیں گے تو وہ اس کو بہت اچھے ریزر دے گی وہ سیمٹم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن جب وہ چلنا پھرنا سٹارٹ کرتا ہے جب وہ چلنے لگتا تو اس کے علامات میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو تکالیف ہیں وہ بھڑنا شروع کر دیتی ہیں لیکن جب وہ سکون سے بیٹھا ہے تو اس کے علامات نارمل رہیں گی ٹھیک رہیں گی جب آپ کھلی ہوا میں جاتے ہو تھنڈی ہوا میں جاتے ہو جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح جوڑوں میں اگر بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور وہ درد بیٹھے رہنے سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے تو بھی آپ رائونیا اس کا استعمال کروا سکتے ہو اس کے ساتھ اگر اس کے فلو کی بات کی جائے اس کے گلے کی بات کی جائے تو اس کو فلو بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے اندر کوئی رشا جمع ہوئے ناک کے اندر کوئی رشا جمع ہوئے لیکن وہ نکل نہیں رہا ہوتا وہ خوشک ہوتا ہے بالکر اور اس خوشکی کے باعث سنیزنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور چھنکیں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں خوشکی کے ساتھ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے ہونٹوں کے اوپر وائٹ کلر کی ایک لیئر جمع گئی اور وہ پھٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور زبان بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خوشک ہوتی ہیں اور پانی پینے بار بار وہ پانی پی رہا ہوتا ہے وہ پیشنٹ بار بار پانی پینے کے باوجود اس کو پیاس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے سر میں شدید درد ہوتی ہیں آنکھیں کھولنے سے بھی آنکھیں درد کر رہی ہوتی ہیں اور بیزی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بندہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو چرچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ چرچڑاپن ہوتا ہے تکالیف کے باعث اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو گنٹیا کے درد کے لیے جو ہے وہ برائیونیا بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے تو اسی طرح یہ تمام جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتائی یہ وہ علامات ہیں یہ وہ سمٹمز ہیں جو سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ یہ علامات آتی ہیں تو آپ برائیونیا استعمال کروا سکتے ہیں اس میں اگر بچوں کو بھی یہ علامات آتی ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کروا سکتے ہیں اگر ہم اس کی پیٹ کی بات کریں اگر ہم اس کے سٹرمک کی بات کریں تو اس کا سٹرمک جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں پین ریڈی ہوتی ہے خوشکی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کانسٹی پیشنٹ کا ایشو بھی اس پیشنٹ کو ہوتا ہے برائیونیا کو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کونسٹیپیشن کیونکہ یہ جتنی بھی رتوبتی جلیاں ہیں ان کو خوش کر دیتا ہے اور خوشکی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کمپلین آتی ہیں تو کونسٹیپیشن جو ہے وہ لازمی طور پر ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ جو پوائنٹ ڈسکس کی ہے آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ایسا question ہو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے وہ مجھے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور پیچھے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں انشاءاللہ آپ سے نیکٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ